موسیقی کوششوں کو سراحہ آئی ایس پی آر کرونا وارث مزید تین تیس افراد کی جان لے گیا چوبیس گھنٹے کے دورہ دو ہزار چار سو نئے مریض ملک پر میں ایکٹیف کیسز کی تعداد ستر ہزار پانسو پچیس تک پہنچ گئی مصبت کیسز کی شہرہ چار اشاریہ دو نو دو فیصد ریکار موسیقی محسن بے کیسز کا فیصلہ تحریر کرتے وقت اختیارات سے تجاوز کیا گیا قانونی تقاضے بھی پورے نہیں کیے گئے ایڈوکیٹ جنرل کا ایڈیشنل سیشن جج کے خلاص چیز جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو شکایت درج کرانے کا فیصلہ صحافی نے آن ڈیوٹی اہلکاروں کو دھمکیاں دی نیاز اللہ نیازی کی وزیراعظم کو بریفنگ مختلف ذرائع سے ہمارے خلاف منفی پروپاگینڈا جاری اچھے کاموں کو بھی غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے قانون کو نظر میں سب برابر ہیں وزیراعظم کی گفتگو محسن بیگ کی خلاف دہشتگردی کا مقدمہ محسن بیگ کی خلاف دہشتگردی کا مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج تھانہ مارگلہ میں جھوٹی اور بے بنیاد ایف آئی آر درج کی گئی صحافی کی اہلیہ کی عدالت سے کیس خارج کرنے کی استعداد سمات آج ہوگی کارکردگی کی بنیاد پر وزیر بنا کرپشن بے نقاب کرنے پر غلی زبان استعمال کی گئی ایف آئی اے کو شکایات قانونی حق درخواست پر قائروائی کیسے ہوئی یہ سوال متعلقہ ادارے سے پوچھا جائے ڈرنے والا نہیں اب نئے عظم کے ساتھ پارلیمنٹ جاؤں گا مراد سید کا اعلان وزارت مواسلات کو اٹھاسی اہداف ملے تمام پورے کیے پرفارمنس سیٹیفیکیٹ این ایچ اے اور پاکستان پوسٹ کے تمام ملازمین کی محنت کا اعتراف ہے فیفا کی وزیر کی پریس کانفرنس پنجاب میں بھی تحریک ادم اعتماد لانے کی تیاریاں نونلی کی کمیٹی بن گئی رانہ سناؤلہ خاجہ ساتھ رفیق سردار عویس لغاری بھی شامل شہباز شریف نے رہنما کو کامیابی کا ٹاسک سوم دیا حمزہ شہباز بھی سرکر کوٹا میں بلوچستان حکومت اور میریکل کالوجز کے طالبہ کے درمیان مزاقرات کامیاب بھوک ہڑتال اور دھرنا ختم کر دیا گیا کمیشنر نے وزیرعالہ کی جانب سے سیکرٹری صحت کو اٹھ سال مراسلے کی کوپی بھی تھی یوکرین کے محاص پر جنگ کے بادل برقرار انٹونی بلنکن کے جانب سے فوش میں کامی کا روسی دعوی جھوٹ قرار ماسو کا شدید رد عمل امریکہ کے ڈیپیٹی سفیر کو ملک بذر کر دیا بیرونی حملے کا خطرہ ہوا تو جوہری ہتیار منگوا لیں گے بیلاروس نے بھی بڑی دھمکی تیتی شمالی یورپ میں موسیلہ دھار بارش اور دفانی ہوائے جرمنی میں تین اور پولینڈ میں دو افراد حلاق جامل دال الحکومت برلن میں امرجنسی نافذ مختلف علاقوں میں سیلاوی صورتحال تعلیمی ایدار بند برطانیہ میں بھی الٹ چاری اور اسلام آباد یونائٹیڈ دو سو سات رنس کی حدف تک پہنچنے میں ناکام پی ایس ایل سات کا اہم میچ پشاور ظلمی نے دس رنس سے جیت لیا محمد حارس کے بتیس گنتوں پر ستہ رنس میچ کے بہترین کھلاری کھلار سلمان ارشاد کی تین وکٹیں